موسیقی موسیقی وزیراعظم کا بلاو البھٹو کی تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کا خیر مقدم تجویز سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاغات کے دوران شہباز شریفی گفتگو کہا اتحادی جماعت نے ملکی معیشت کے استحقام کے لیے ہر اقدام میں ساتھ دیا پیپلز پارٹی وفت کا حکمتی پالیسیز اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار حکمت لڑائی میں لگی رہی تو ملک کیسے آگے بڑھے گا جلتی پر تیل ڈالیں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے اگر آپ بھی وہی کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا تو آپ اور میں جیل میں ہوں گے پہلے ایوان کو پھر ملک کو فعال کریں آئین کی بالدستی کے بغیر پارلیمنٹ چل سکتی ہے نہ ہی کوئی اور ادارہ بلاو البھٹو کا قومی اسمبلی میں دھواندار خطاب کہا پی ٹی آئی اپنے بانی کا کیس لڑے لیکن ایوان میں ذمہ داری نبھائے اگر وزیر اعلی جج کو انتقام کا نشانہ بنائے گالیاں دے دھمکیاں دے تو مسائل حل نہیں ہوں گے جلسہ تو بہانہ پی ٹی آئی کارکن اصل نشانہ حکومت کا ایک جلسے کی مار ہے ہم باہر سے گرفتار نہیں ہوئے اندر موجود تھے نقاب پوش افراد ایوان کے اندر آئے انہیں دروازوں کی چابییں کس نے دیں لائٹس کس نے آف کی بیلسٹر گوھر نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہا معاملات کی تہہ تک جائیں ارکان کو جس انداز سے اٹھائے گیا ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ہمیشہ کہا مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو ایوان کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا پوٹیجز موجود ہیں جائزہ لے لیں فورنزک بھی کرا سکتے ہیں حقیقت سامنے آ جائے گی وزیراعلا ایسی زبان استعمال کرتے ہیں نا گرفتاریاں ہوتی ہیں اگر پارلمانٹ میں ریڈ لائن کروس ہوئی تو جلسے میں کئی ہوئیں اتجاج کریں پارلمان کے تقدس کی حد عبور نہ کریں وزیراعلا خواج عاصف کا خطاب کہا ہماری پوری قیادت گرفتار رہی لیکن ایسی زبان استعمال نہیں کی پولیس کا پارلمانٹ میں آنا باعث شرم ہے جو ہوا اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا کوئی وزیراعلا کے عمل کی بھی مضمت کرے اس آخڈار نے کہا سیاست ضرور کریں لیکن ریڈ لائن کروس نہ کریں حکومتی کمیٹی کی تجاویز پر عمل کرے گی پارلمانٹ سے پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریوں پر ایکشن سیکیروٹی میں غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایٹ آمز چار ماہ کے لیے موتل چار دیگر اہلکار بھی شامل پارلمانٹ ہاؤٹس کی لائٹس بن کرنے کے الزام میں سیڈی اے کے پانچ اہلکار موتل سیکیروٹی قومی اسمبلی نے تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا پولیس کی بھی انکوائری کا آغاز پانچ رکمی سپیشل انویسٹگیشن ٹیم تشکیل دو روز میں رپورٹ آئی جی کو پیش کرے گی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں خود افغانستان سے بات کروں گا وفد کابل بھیجوں گا آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں وزیراعلا خبر پختونخواہ الیمین گنڈپور کا پشاور بار کاؤنسل کی تقریب سے خطاب کہا جھوٹ اور چاپ لوسی نہیں کر سکتا کسی کا نوکر ہوں نہ ہی غلام میری باتوں کا جواب دینا ہوگا اپنا لہجہ نرم کر لیتا ہوں لیکن سوچ اور نظریہ نہیں بدلے گا ادارے اپنی اصلاح کر لیں اسی میں ملک عوام اور ان کی بہتری ہے خیبر پختونخواہ حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام وفاق کو مداخلت کرنا ہوگی وزیراعظم میاں شہباز شریف کو جلد خط لکھنے جا رہا ہوں گاونر فیصل کرین کنڈی کی پروگرام ریڈ لائن ویتلت میں گفتگو کہا وزیراعلا الیمین گنڈپور اسمبلی آنے سے خائف ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے سردی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی پولیس اہل کاروں کی بکتر بن بولٹ پروف گاڑیاں بولٹ پروف جیکٹیں فوری دینے کا حکم مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں ہم فیصلے ڈیوٹی پر موجود پولیس فورس کو باڈی کیم لگانے کی ہدایت ناجائز اسلحے کے خاتمے کے لیے مہم مزید تیز کرنے کا حکم مریم نواز نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا ضرور کریں گے جرائم پر شفرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے میئر کراچی صاحب سڑکوں کی فوری مرمت کرائیں خدارہ معاملے کا سیاسی جواب نہ دیجئے گا کامران ٹیزوری کی مرتضی وحاب سے اپیل کہا جہاں میری ضرورت پڑی ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں مدینہ کے ریاست کے دعوے کرنے والے صرف باتیں کرتے ہیں اینے 171 رحیمیار خان میں زمنی الیکشن کا میدان آج لگے گا تین سو ایک پولنگ اسٹیشنز پر سامان کی ترسیل کمل مکمل پیپلز پارٹی کے مخدوم تاہر و رشید اور پی ٹی آئی کے حسان مصفہ میں جوڑ پڑے گا نشست پی ٹی آئی کے ممتاز مصفہ کے انتقال کے باعث خالی ہو گئی تھی کراچی میں ایک اور خوفناک آگ شاہ فیصل کولونی کی دکان میں بھڑکے شولو نے رہائشی امارت کو لپیٹ میں لے لیا ایک شخص جانبہ بارہ فلیٹس اور چھے دکانوں کا سمان جل کر خاکستر تیرہ سے زائد مرسائکل تباہ فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آگ پر قابوت آیا دکان میں بنے غیر قانونی پیٹرول پمپ میں آگ لگی پولیس حکام کے مطابق دو ماہ پہلے غیر قانونی پیٹرول پمپ کو بند کرائے تھا مالک حکم امتنا لے آیا ساہی وال میں سی ٹی ڈی کی بائی پاس کے قریب کاروائی مبینہ دہشتگرد گرفتار بارودی مواد اور آئی ای ڈی برامد ملزم کا تعلق کالنم تنظیم سے ہے اسٹیٹ بینک نئی مونٹری پالیسی کا آج اعلان کرے گا شرح سود میں مسلسل تیسری بار کمی کا امکان اس وقت بنیادی شرح سود ساڑھے انیس فیصد ہے عمام کو ایک اور جھٹکا مہنگی بجلی مزید مہنگی قیمت میں ایک روپیہ چوہتر پیسے فی یونٹ اضافہ وصولی ستمبر اور نومبر کے بلو میں کی جائے گی نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سارفین پر تینتالیس اور ابتئیس کروڑ روپیہ کا بوجھ پڑے گا جرت اور بہادری کی لازوال داستان جنگ ستمبر میں بھارتی فوج کا غرور خاک میں ملانے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا یوم شہادت اسکری قیادت کا شہید کی جرت اور بہادری اور عظیم قربانی کو خراج عقیدت ختم انتظار اب ہوگی چھکے اور چوکوں کی بھرمار فیست آباد میں چیمپینز کپ کا ملہ آج سے سجے گا پانچ ٹیمیں چودہ میچز میں ٹرافی جیتنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائیں گی چمچماتی ٹرافی رنمائی کپتانوں اور منٹورز کی شرکت سما لائنز کی ٹیم کا میڈیا پارٹنر بن گیا جلسہ تو بہانہ پی ٹی آئی کارکن اصل نشانہ حکومت کا ایک جلسے کی مار ہے ہم باہر سے گرفتار نہیں ہوئے اندر موجود تھے نقاب پوش افراد ایوان کے اندر آئے انہیں دروازوں کی چابییں کس نے دیں لائٹس کس نے آف کی بیلسٹر گوھر نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہا معاملات کی تہہ تک جائیں ارکان کو جس انداز سے اٹھائے گیا ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ہمیشہ کہا مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو ایوان کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا پوٹیجز موجود ہیں جائزہ لے لیں فورنزگ بھی کرا سکتے ہیں حقیقت سامنے آ جائے گی وزیر اطلاعات اتا تارال کا دعویٰ وزیر اعلیٰ ایسی زبان استعمال کرتے ناغرفتاریاں ہوتی اگر پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کروس ہوئی تو جلسے میں کئی ہوئی اتجاج کریں پارلیمنٹ کے تقدس کی حد عبور نہ کریں وزیر اطلاعات اتفاق خواج آصف کا خطاب کہا ہماری پوری قیادت گرفتار رہی لیکن ایسی زبان استعمال نہیں کی پولیس کا پارلیمنٹ میں آنبائی سے شرم ہے جو ہوا اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا کوئی وزیر اعلیٰ کے عمل کی بھی مضمت کریں اس آخڈار نے کہا سیاست ضرور کریں لیکن ریڈ لائن کروس نہ کریں حکومتی کمیٹی کی تجاویز پر عمل کرے گی موسیقی